موسیقی موسیقی تو آج میں بھی ٹھیک ہوں نہیں میں نے ویلوگ اپنا سٹارٹ کیا بہت زیادہ دیر سے آج تقریب شام کے ساتھ بجھ رہے ہیں کیونکہ میں کل ہی آپ کو اپنے ویلوگ دالا تھا کہ میں کل دھر واپس نہیں ہی ہوں تو گھرے کام ہم کافی زیادہ تھا تو وہ سب خنویر کے پورا دن اسی میں گزر گیا میرا تو اب جو ہے میں بیگ لے کے بیٹھی ہوں اور ابھی تک میں نے جو ہے یہ بیگ جو ہے وہ اوپن بھی نہیں کیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بات بھی کرتی رہوں گی اور اپنا سمان بھی ہاتھ کے ہاتھ نکالتی رہوں گی تو ابھی اس بیگ بھی کھننے جا رہی ہوں اور اس کے بھی میں کپڑے نکال دیں گی اور پھر یہ بھی مجھے سارے جو ہے واپس رکھنے ہیں اور ایک اور چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی کہ میں ابھی ایک جگہ اور جا رہی ہوں تو وہ ذرا سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ فرما کرنا آپ کو پورا جو ہے وہ ٹور کراؤں گی کہ میں کونسی جگہ جا رہی ہوں یا میں جب جاؤں گی تو وہ ہی آپ کو بتاؤں گی تو ابھی کافی سارے ان لوگوں کی کپڑے ہیں جو میں نکال رہی ہوں کیونکہ جو ہے سردی ہو یا گرمی ہو بچوں کے کپڑے ہو جاتے ہیں یہ خیر خاص طور پر ہوتے ہیں یہ ٹوپے وغیرہ یہ سب ان لوگوں کی پینٹس ہیں اور یہ اپر ہے اس کے بعد جو ہے ان کی انرز ہیں سارے تو اب یہ صرف اور صرف یہ دونوں بچوں کا سامان ہے جو اس بید میں میں رکھتی ہوں ہم یہ اکشہ سے میں اپنا کوئی سامان اس میں نہیں رکھتی ہوں کیونکہ اس ہی مہنگوں کے پورے کپڑے آ جاتے ہیں یہ انہیں گئی اٹسٹر ہوئی رہا نہیں اور یہ تو ہو گیا خالی اس کو باپس ہم گلتیں گے اس کو ہم رکھیں گے نیچے اور اب سارے کپڑے جو ہے وہ مجھے صحیح سے کر کے رکھنے ہوگے یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہلے لے کے جاؤ تو پھر اس کے لئے نکالو پھر واپس آؤ تو پھر ان سب کو آپ جو ہے وہ سی ٹوین سے سب کو سب رکھنے پڑتے ہیں اور میں نے ایک تفہ اپنے ویلوگ میں شیئر بھی کیا تھا کہ میں بچوں کے جو کپڑ ہے وہ اس طرح ارینج کرتی ہوں جب آپ لوگ میرے چینل پر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو چلیں پہلے میں ان کی کپڑ جو ہے وہ ارینج کر لیتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہمارے ہاں پکڑ رہا ہے میں کامرہ پکڑنے آگے ہیں ابھی کمرہ میں رویس ہی پھیلا رہا ہے میں نے کہہ پہلے میں چوڑھا دوں پھر میں اپنا کمرہ بھی سمیٹوں گی تو آج ہمارے ہاں بن رہا ہے ہمارے ہاں بن رہا ہاں ہمارے ہاں بن رہا ہاں یہ ری ہے میں نے کی دو کیا دل دی ہے ارر کی دال ہے ساتھ میں یہ رائس رکھے میں اس طرف یہ رائس بنیں گے اور پھر آلو بنیں گے تو چلیں جلی سے کام کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہاں پہ جو ہے میرا کام ہو گیا یہ مائک ہے اور آپ نے کا آواز پابلم ہونا ہو اس وجہ سے میں نے مائک لگا لیا ہے تو اب یہاں پہ جو ہے میں نے آلو بھی کٹ کر دی ہے دال میں نے چڑھا دی ہے ادھر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے چاو دل کا پانی بھی رکھا وہ تک کوکر میں اور بنا دی ہے کیونکہ وہ صحیح سے جل جاتی ہے تو چلیں جب وہ ابھی میں آلو چاڑھا لوں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آلو چلیں میں نے آلو ڈال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آلو ڈال دیا میں آلو ڈال دیا میں آلو ڈال دیا میں آلو ڈال دیا پھر آپ کو کھانا دکھاتے ہوں ٹھیک ہے کھانا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آلو تیار ہو چکے ہیں دال بھی میری بن چکی ہے اور ادھر چاو چاوال اور روٹیاں سب تیار ہو گیا تو کھانا میرا آلوز ڈن ہو گیا تو چلیں آپ کبرا ساف کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹ بہت میسی ہو رہا ہے کیونکہ مجھا بھی یہ سمیٹنا ہے ابھی میں نے بچوں کے اپنے کپڑے وغیرہ یہ سب ارینج کر کے رات دی ہیں واپس ایسی جیسے میں نے کو نکال لیتے ہیں اب اسے بیٹ کو مجھے سمیٹنا ہے تو چلیں میں بیٹ سمیٹتے ہیں میں بیٹ کیسے سمیٹتی ہوں تو یہاں پہ چادر بھی میری بجھ گئی ہے اب سونے کا ٹائم ہو گئے تو اب ہم سب سونے جا رہے ہیں تو یہاں میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسن آئے گا پلیز 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 ڈو سسکرائب لائک اینڈ شیئر ایٹ اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد till then take care اللہ حافظ